اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقریباً ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے سے کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے اور یہ مسئلہ ابھی تک تو ہندوستان میں ہی تھا لیکن کل پرسو مسکان نام کی لڑکی نے جو جرت اور بہادری دکھائی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پوری دنیا کے اندر پہنچ چکا ہے لیکن سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پہلے سے یہ لڑکیاں ہجاب میں اسکول کیوں نہیں جا رہی تھیں جب ان کا ایڈمیشن ہوا تھا جب یہ اسکول میں پڑھنے شروع کیا تھا انہوں نے اگر یہ اسی وقت سے ہجاب میں جاتی تو آج یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اب ہجاب شروع کیا بھرکہ میں آنا شروع کر دیا تو ڈریس کوٹ کے خلاف جو اسکول کی کولیس کی ڈریس ہے یہ بھرکہ اس کے خلاف ہے یعنی ان لڑکیوں کو اسکول میں موں کھول کر آنا چاہیے اور اسکول کی جو ڈریس ہے اسی میں آنا چاہیے ان کی بات جہاں تک ہے صحیح ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو ہجاب اور بھرکے کی علت یا بھرکے کی عادت ہم جب لگاتے ہیں جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں بالغ ہو جاتی ہیں یعنی جب ہم کو لگتا ہے کہ راستے کو کوئی دیکھے گا سڑک پہ ان کو کوئی چھیڑے گا اس وقت میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھرکہ اڑ کے جائے کرو یا ہجاب میں جائے کرو لیکن ہم کو جو ہے اپنی بچیوں کو بچپنے سے چھوٹے پن سے ہی بھرکے کی اور ہجاب کی عادت ڈالنی ہے بچوں کی چھوٹے چھوٹے احرام آتے ہیں جو مدرسوں میں اکثر بچیاں پہن کے جاتی ہیں وہاں پر احرام پہن کے جاتی ہیں وہی احرام ہیں اپنے بچیوں کو چاہے ہماری بچی سرکاری سکول میں جا رہی ہو چاہے ہماری بچی پرائیویٹ سکول میں جا رہی ہو چاہیں ہماری بچی اسلامی سکول میں جا رہی ہو یہ مسئلہ الگ ہے لیکن ہماری تہذیب ہمارا کلچر اور ہمارا اسلام اور ہمارا دین یہ ہے کہ ہماری بچی بچپنے سے لے کر مرنے تک صرف ہجاب میں اور پردے میں رہنی چاہیے اس سے پڑھائی کا کوئی تعلق نہیں ہے پڑھائی کا مسئلہ الگ ہے لیکن یہ ہجاب اور یہ ڈریس ہماری پیدائشی ضرورت ہے پیدائشی ہمارا حب ہے تو جب یہ ہمارا پیدائشی حق ہے جب یہ ہمارا بچپنے سے لے کر مرنے تک کا حق ہے تو ہم جوان ہونے پہ کیوں اس کو پہنے ہم اپنی بچیوں کو بچپنے سے اس کی عادت کیوں نہیں ڈالتے اگر ہم اپنی بچیوں کو بچپنے سے اس کی عادت ڈالتے اگر پہلے سے ہی ہمارے عادت کے اندر یہ ہوتا ہجاب ہوتا ہمارے گھروں میں نہیں ہے تو آج یہ اتنا بڑا فساد اتنا چرہ اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا کہ حجاب میں لڑکیاں کیوں آ رہی ہیں اگر پہلے سے مسلم لڑکیاں خواتین ہماری بچیاں حجاب پہنا کرتی ہیں برقے میں باہر جایا کرتی ہیں تو سب کو یہ ہوتا بھی ان کا تو یہ حجاب ہے ہی یہ تو حجاب میں رہتی ہی ہے کوئی بات نہیں لیکن جب ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی نئی قوم آ گئی ہے حجاب کے اندر حالانکہ امیرکا میں افریقہ میں اور دبائی میں اور بڑے بڑے ملکوں میں سعودی عرب میں چاہیں اسلامک ہوں چاہیں وہ غیر اسلامک ہوں وہاں پہ حجاب پہ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سیازت ہے تھوڑی گرماہت ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے پابندی الگا رہے ہیں حالانکہ ہندو دھرم کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھو آپ آچل میں رہو وہاں برقے کا لفظ تو استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایک گیتہ کا کسی چیز کا سلوک ہے جو بھی ہے اس کا ترجمہ آج میں نے پڑھا اس میں یہی کہا گیا ہے جو ہمارے کتاب پران میں کہا گیا ہے کہ نظریں نیچے رکھو یہ وہ سینط ہے اس کو اب ظاہر نہ کرو جو اپنے آپ ہی ظاہر ہو گئی ہے وہ الگ بات ہے لیکن ہندو دھرم میں بھی یہ ہے حالانکہ ہندو پندیت نے بھی یہاں تک کہا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کا اگر آپ کو ننگا ہی دیکھنا ہے آپ کو موں کھولا ہی دیکھنا ہے تو آپ اپنی بچیوں کو دیکھئے دوسری بچیوں پر یہ کیوں بوجھ ڈالنے کے وہ موں کھول کے چنے ان کا چہرہ ہے ان کا موں ہے ان کا جسم ہے ان کا ودن ہے ان کا دھرم ہے وہ اپنا آپ جانے ہیں آپ اپنے بچیوں کے دیکھے اپنے دھرم کو دیکھے وہ اپنے اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے بچیوں کو جو ہے بچپنے سے ہی احرام پردے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ان کو اس چیز کی ہی عادت ڈالے لیکن آج ہم نے اپنی بچیوں کو اس کی عادت ڈالی ہی نہیں ہے ہم نے تو ان کو الٹی سیدھی ڈانس کی ناچ کی گانے کی میک اپ کرنے کی یعنی جیسے وہ بڑی بہن کو دیکھ رہی میک اپ کرتے ہوئے یا ماں کو دیکھ رہی میک اپ کرتے ہوئے ویسی وہ کلچر اس میں ڈال لائی ہے حالانکہ میک اپ بھی کرو میک اپ بھی کلچر ڈال لیکن اس کے ساتھ ساتھ پردے کا تمام بھی کروانا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کی